مرحیم سلام علیکم سعودی روز بھائی میں لائی ہوں تو آلوچ شہر میں نا ایک پانچ ریال چھوٹا سا شہر ہے تو جو بھائی آئے ہو ان کو تو پتا ہوگا تو پانچ ریال والی مارکٹ میں میں موجود ہوں جو تو آپ کو وزٹ کرو ہوں گا پانچ پانچ ریال والی چیزوں کی یہاں پر موجود پانچ پانچ ریال والی کون کون سی برائیٹی بڑی ہوئی ہے اس مارکٹ میں تو دیکھتے ہیں جی دیکھ لیں جی سب سے پہلے اسی سے شروع کر دوں گا آپ بہرین پیسو والا گلہ ہے جی دیکھ لیں جی اوپر تالا بھی ماشاءاللہ لگا ہوا چھوٹا سا پلاسٹک ٹائپ کا پانچ ریال گلاس دیکھ لیں جی میرر گلاس ماشاءاللہ یہ گلاس بہت اچھا ہے تو پانچ ریال میں تین پیس ہیں جی یہ یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں سوری تین نہیں ہے چار پیس ہیں جی پانچ ریال میں چار پیس ہوں گے ان کے تو اگر یہ چھوٹے والا گلاس تو یہ بھی اچھا ہے لیکن یہ بھی چار پیس ہے پانچ ریال میں اور اس کے علاوہ چائے والے کپ جو ہوتے ہیں چائے پینے والے یہ دیکھ لیں تو یہ بھی پانچ ریال میں چار پیس ہے جی تو اچھے ہیں جی یہ تو آگے چلتے ہیں فریم جی تصویریں لٹکانے والا بچوں کے لیے تھوڑے کھلونے ہیں یہ ٹیفن وغیرہ اس میں آپ کوئی بھی چیز ڈال سکتے ہیں تو یہ چائے کے کپ وغیرہ رکھنے کے لیے روٹی وغیرہ رکھنے کے لیے ٹری وغیرہ یہ دیکھ لیں جی سبز وغیرہ پھال وغیرہ ان کے اوپر رکھ کر آپ کاٹ سکتے ہیں تو یہ پانچ پانچ ریال میں یہ کافی ڈسکاؤنٹ میں ہیں اور اچھی چیز ہے تو روٹی رکھنے والی چھابییں دیکھ لیں جی کافی بریٹی پڑی ہوئی ہے تو یہ دیکھ لیں جنگلی ٹائپ حالانکہ پاکستان میں جنگلی لوگ استعمال کرتے ہیں یہاں پر دیکھ لیں جی آپ ماشاءاللہ تو دیکھاتا ہوں ہی میں اور یہ تکیہ وغیرہ ہے جی چھوٹا چھوٹا تکیہ ہے کشن ہے جی دیکھ لیں آپ یہ بھی پانچ پانچ ریال میں پڑے ہوئے ہیں تو چلتے ہیں پرفیوم کی طرف تب پرفیوم پانچ ریال میں نہیں ہے جی تر یہ لکھا ہوا ان لوگوں نے ایک تو ممنوع فتح لاؤتور ایک تو اوپن ہی کرنی ہے آپ نے کوئی پرفیوم تو ایسے نہیں یہ بند ہے تو آپ اسے کھونے لگا کر دیکھ لیں یہ ان کے مختلف ریس ہیں پانچ ریال دس ریال تو اور ڈیکویشن پیس ہیں جی دیکھ لیں جی میں دکھاتا جاتا ہوں آپ کو کوئی بریٹی اس میں سے یہ برطنوں کی بریٹی ہے روٹی بیلنے والے بیلن جی دیکھ لیں لوے کے سٹیل میں ٹائپ ہیں لوے جائے ہوگا یہ پانچ ریال میں ہے تو برطن کے حساب سے ہر بریٹی بڑی ہوئی ہے دیکھ لیں آپ یہ سیکھیں تکے بغیرہ کباب بغیرہ لگانے کے لئے یہ بھی پانچ ریال تو یہ پانچ پانچ ریال میں سب بریٹی ہے جی تو یہ تھوڑا ڈیکویشن ٹائپ برطن ہے جی پلاسٹک میں ہی ہے حالانکہ چینی نمائن کی شکل بنائیں گی جیسے چینی کے برطن ہوتے ہیں لیکن یہ پلاسٹک میں ہے پانچ ریال مارکٹ پانچ ریال والی ظاہری بات ہے یہاں پر بریٹی کافی ہوتی ہے اور سستے داموں مل جاتی ہے آپ کو باہر سے کوئی چیز اگر دس بیس ریال کی ملے گی تو یہاں پر سے آپ کو پانچ ریال کی مل جائے گی یہ ہوتا ہے یہاں پر یہ بھی ڈیکویشن پیس ہیں جی دیکھ لیں یہ سرف ہے جی جو خاص چیز ہے یہ دیکھ لیں جی پانچ ریال میں یہ سرف ہے جی ایک غلبن کتنا ہوگا یہ بن کے جی ہے جی یعنی کہ آپ حساب لگا لیں ایک کلو سرف ایک کلو سرف ہے جی پانچ ریال میں اور یہ کپڑے بھی نکھارتا ہے ایسی بات نہیں ہے تو دیکھ لیں جی بریٹی یہ یہ سب پانچ پانچ ریال میں یہ پرفیوم بغیر ہے کمروں میں گاڑیوں میں لگانے کے لیے پانچ ریال فیری دیکھ لیں جی فیری کی ماشاءاللہ بڑی بہت لیں جی پانچ پانچ ریال جو کہ کافی کمال کی ڈسکاؤنٹ ہے اچھا یہ بچوں کو کھلاؤنے رکھے گئے ہیں جی دیکھ لیں یہ بھی پانچ پانچ ریال میں دیکھیں آپ یہ چھوٹا سا شہر ہے تو اسی حساب سے پھر یہاں پر بریٹی رکھی گئی ہے کچھ زیادہ بریٹی نہیں ہے لیکن اگر آپ کو میں ایک بات بتاؤں یہاں پر پانچ ریال میں نا یہ جراب جو ہے نا یہ دیکھ لیں جی یہ چھوٹی جراب ہے پانچ ریال میں بھی دس پندرہ سال کا لڑکا ڈال سکتا ہے بڑے آدمی کے لیے پانچ ریال میں ایک پیس ہے حالانکہ بڑے شہروں میں جو بڑی مارکیٹیں ہیں نا وہاں پر یہ جرابیں جو ہے نا جی یہ تین پیس ہوتے ہیں پانچ ریال میں تو یہ ذاری سے بات ہے جی اس حساب سے شہر ہے اسی حساب سے لیوریٹی رکھی گئی ہے یہ تو کچھ چپلے بغیرہ بھی رکھی گئی ہیں پراسٹک کی پانچ پانچ ریال یہ ٹاول دہ لیں یہ ٹو پیس ہے جی اور اس کا وزن تو کافی ہے یہ پانچ ریال میں ہی اچھی چیز ہے جہاں تو یہ بات کی کچھ چیزیں بات میں استعمال ہونے والی تو آپ کا منہ دکھاتا جاتا ہوں آگے یہ کچھ برش ہے یہ پینٹ والے پانچ پانچ ریال میں یہ شاور واشنون کی کوریٹی ہے جی یہ دیکھیں یہ سباکے کا کام کے لیے پلاس ہے پیچ کس ہے کٹر ہے پانچ ریال یہ ٹیپ کے چھے پیس ہیں جی پانچ ریال یہ اکیلا پلاس ہے یہ بڑی ٹائپ کا پانچ ریال یہ دو پیچ کس ہیں ساتھ میں چھوٹے پیچ کس ہیں چار تو پانچ ریال یہ چھوٹا پیچ کس نہیں ہے جی یہ پاکستان کو مجھے پاکستان مجھے ایک دفعہ چاہیے تھا وہ مل نہیں رہا تھا ایک بہت ڈھونڈ بڑھنے سے ملا ہے تو اس نے بھی پچاس ریال کا دیا تھا تو یہ دیکھیں نہیں پانچ ریال الکی سیٹ ہے ایک پیچ کس ہے کٹر رہا ہے ایک میٹر بھی ہے ساتھ میں تو کافی بریٹی ہے یہ ابھی مجھ کو سمجھ نہیں ہے یہ کیا چیز ہے یار یہ بھی پانچ ریال تو دیکھیں آپ اور دکھاتا ہوں میں آپ کو یہ بھی پانچ پانچ ریال میں جی تین پیس چھوٹے بریش کے اگر دکھاتا اوپر لکھا ہوا ہے پانچ ریال گفٹ بھٹ آپ پیک کر سکتے ہیں ان میں تو آگے آگے چلتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں وہاں بریٹی بھی تو سابن کی اتنی بریٹی نہیں ہے سابن سمپل سا رکھا ہوا ہے ان لوگ نے بتا نہیں کون سی کمپنی ہے دیکھ لیں یہ ٹوکسا تو حالانکہ لکس وغیرہ ڈٹال وغیرہ ہوتے ہیں بڑی مارکیٹوں میں پانچ پانچ ریال میں یہاں پر نہیں میں نے دیکھیں شیمپو کی بریٹی میں آپ کو دکھا دوں جی دیکھ لیں چائنا مال ہے لیکن پانچ پانچ ریال میں ہے ہیڈن شوڑڈر ٹائپ لکھا ہوا ہے جی ہیڈ کیر تو چائنا مال ہے پانچ پانچ ریال میں ہیڈن شوڑڈر ٹائپ شیپ دی گئی ہے اس سے لیکن ظاہری اس بات ہے ہیڈن شوڑڈر تو نہیں ہے ڈٹال کی بریٹی دیکھ لیں ریم والوں کا انٹی بکٹیریال واتر ہے یہ پانچ ریال میں حالان کہ آپ کو باہر یہ مارکیٹ بغیرہ سے آپ خریدیں گے نا تو یہ آپ کو بھائی ملے گا دس ریال سے کم آٹھ ریال یا دس ریال سے کم نہیں دیں گے وہ یہاں سے آپ کو پانچ ریال میں ملے گا تو سپینک جائیں جی اور اگر آپ کو اور کسی مارکیٹ بغیرہ کا وزر چاہیے ہو تو مجھے کمنٹ کیجئے گا نیچے میں کوشش کروں گا اس مارکیٹ میں میں جاؤں اس مارکیٹ کا بھی آپ کو وزٹ کروا سکوں وہاں پر موجود چیزوں کو بھی آپ کو دکھا سکوں تو کمنٹ کیجئے گا اگر ویڈیو اچھی لگے تو بس ایک لائک کیجئے گا اور کچھ نہیں چاہیے مجھے یہ صرف آپ کی آپ کے لئے ہے بھائی تھرمس دیکھ لیں چھوٹا سا ماشاءاللہ پانچ ریال کافی ورائٹی ہے میں نے کچھ آپ کو دکھائی ہے یہاں سے بس اللہ حافظ